سبسکرائب ناو فر آل دی لیٹیسٹ اینڈ ٹرنڈنگ اپ ڈیٹس کنیکا کا نام بھی کسی نے نہیں سنا ہوتا اگر سنی لیون کا گانا بی بی ڈال اتنا زیادہ پاپلر نہیں ہوا ہوتا 21 اگست 1978 یعنی 1978 کو اتر پردیش کے لکھنوں میں جنمی کنیکا کو گانے کا شوق بچپن سے ہی تھا لیکن انہوں نے کم عمر میں ہی شادی کر اپنا گھر بسا لیا تھا شادی کے وقت کنیکا کی عمر محض 18 سال تھی ایک باتچیت کے دوران کنیکا نے بتایا تھا کہ راج چندوک سے ان کی ملاقات خجو راہوں میں ایک دوست کی شادی کے دوران ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور ہم نے شادی کر لی انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد وہ لندن چلی گئی اور ہاؤز وائف بن کر وہیں پر رہی جہاں انہوں نے تین بچے کو جنم دیا راج کا پریواہ ڈاکٹر کا ہے ان کا نرسنگ ہوم کا چین ہے اور پروپرٹی کا بزنس قریب 35 سال سے چل رہا ہے وہ لوگ بہت زیادہ امیر ہیں ان کے ساتھ میں نے دنیا گھومی کا نگاہ نے کہا لیکن بعد میں انہیں کسی اور سے پیار ہو گیا اس دوران میں کئی بار مینٹل ٹورجر سے بھی گجری اور ڈپریشن میں چلی گئی مجھے لگتا ہے کہ یہ شادی میری گلتی تھی کنیکا پر سنگر ڈاکٹر زویس نے ان کا کام چورانے اور کریڈٹ نہ دینے کے آروپ لگائے تھے اتنا ہی نہیں کنیکا پر ایک ایونٹ میں حصہ لینے کی بات کہنے کے بعد آخری وقت پر دھوکہ دینے تک کیا روپ لگائے جا جکے ہیں خبر اس طرح کی تھی کہ انہوں نے ایونٹ مینجر سے کچھ ایونٹ بھی کروائے لیکن اس کے پیسے نہیں چکا ہے سال 2018 میں کچھ ریپورٹس میں کہا گیا تھا کہ وہ آدھتے کلا چند کو ڈیٹ کر رہی ہیں انہوں نے آدھتے کے ساتھ اپنی ویکیشن کی کچھ تصویریں بھی شیئر کی تھی ان تصویروں میں وہ کافی خوش دکھائی دے رہی تھی جانکاری دیں آپ کو کیا دیتا ہے مومبائی کی شہور پترکار شوبہ ڈے کے بیٹے ہیں بتا دیں کہ کنیکا اپنے تین بچوں کی اکیلے ہی پرورش کر رہی ہیں جن سے ملنے کے لیے وہ لگاتار لنڈن جاتی رہتی ہیں اور ابھی بھی وہ لنڈن سے ہی لوٹی تھیں اپنے بچوں سے مل کر خیلی سی نو اپ ڈیٹس کے لیے آپ جن رہے ہیں میرے چینل انٹرین نیوز کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں سبسکرائب ناو فر آل دی لیٹیسٹ اور ٹرنڈن اپ ڈیٹس